دینِ الٰہی چاند اور سورج میں انسانی شبیح کا راز جو کہ ناسا اور کئی معتبر اداروں سے ریلیس شدہ ہے یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابلِ گوھر اور قابلِ تحقیق ہے اور منکرانِ روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے مصنف، عزتِ محاب، حضرت ریاض احمد گوھر شاہی یہ کتاب اللہ کی متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے اطلاع برائی زاکرین یہ کتاب، حق پرستوں، منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے حضلی منافق اس کو طرف کرنے کی کوشش کریں گے دینِ الٰہی، خدا کے پوشیدہ راز مصنف، حضرت ریاض احمد گوھر شاہی ناشر، آل فیت سپیرچل موومنٹ آئلینڈ یہ وہ گوھر شاہی ہیں جنہوں نے تین سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راگت کیا ہر مذہب والوں نے گوھر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجہ گھروں میں روحانی خطاب کے لئے مدعو کیا اور ذکرِ قلب حاصل کیا بے شمار مردوزن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھگ گئے بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفایاب ہوئے پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا پھر حجرِ اسود میں بھی ان کی تصویر ظاہر ہوئی پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی لیکن کور چشم مولویوں کو اور ولیوں سے حسد بغض رکھنے والے مسلمانوں کو یہ شخص پسند نہ آیا ان کی کتابوں کی تحریروں میں خیانت کر کے ان پر کفر اور واجب القتل کے فتوے لگائے منچسٹر میں ان کی رہائشگاہ پر پیٹرول بم پھینکا کوٹری میں دوران خطاب ان پر ہینڈ گرنیٹ بم سے حملہ کیا گیا لاکھوں روپے ان کے سر کی قیمت رکھی گئی پانچ قسم کے سنگین جھوٹے مقدمات اندرون ملک ان کو فسانے کے لیے قائم کیا گئے نواز شریف کی وجہ سے حکومت سندھ بھی شامل ہو گئی تھی دو کیس قتل ناجائز اسلحہ ناجائز قبضہ کا دفعہ بھی لگایا گیا امریکہ میں بھی ایک عورت سے زیادتی اور حب سے بیجا کا مقدمہ بنایا گیا زد صحافت نے انہیں زمانے میں خوب بدنام کیا لیکن آخر میں عدالتوں نے شنوائی اور تحقیقات کے بعد تمام مقدمات جھوٹے قرار دے کر خارج کر دیئے اور اللہ نے اپنے اس دوست کو ہر مصیبت سے بچائے رکھا تمہید چاند سورج حضر اسود شیب مندر اور کئی دوسرے مقامات پر بھی تصویر گوہر شاہی نمائیہ ہونے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا خیال اور یقین ہے کہ یہی شخص مہدی کال کی اوتار اور مسیحہ ہے جس کا مختلف مذہبی کتابوں میں ذکر آیا ہے آئیے آپ بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور ہم سے تحقیق کے لیے رابطہ کریں اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہچاننے کی کوشش کریں دیباچہ جو مذاہب آسمانی کتابوں کے ذریعے قائم ہوئے وہ درست ہیں بشرتے کہ ان میں رد و دل نہ کی گئی ہو مذاہب کشتی اور علماء مللہ کی طرح ہوتے ہیں اگر کسی ایک میں بھی نقص ہو تو منزل پہ پہنچنا مشکل ہے البتہ اولیاء ٹوٹی پھوٹی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ اولیاء کے گرد جمع ہو جاتے ہیں مذہب سے بالاتر اللہ کی محبت ہے جو تمام مذاہب کا عرق ہے جبکہ اللہ کا نور مشعل راہ ہے تین حصے علم ظاہر کے اور ایک حصہ علم باطن کا ہے جو خضر علیہ السلام وشنو مہراج کے ذریعے عام ہوا اللہ کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جس دل میں خدا نہیں کتے اس سے بہتر ہیں کیونکہ وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے مالک کا قرب حاصل کر لیتے ہیں ورنہ کہاں ایک نجس کتہ اور کہاں حضرت انسان اگر تجھے جنت اور ہورو قصور کی عرضو ہے تو خوب عبادت کر تاکہ اونچی سے اونچی جنت مل سکے اگر تجھے اللہ کی تلاش ہے تو روحانیت بھی سیکھ تاکہ تو سرات مستقیم پر گامزن ہو کر اللہ کے وسال تک پہنچ سکے حضرت ریاض احمد قاو شاہی باب اول انسان عزل سے عبد تک جب اللہ نے روحوں کا بنانا چاہا تو کہا کن تو بے شمار روحیں بن گئیں اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی پھر دوسری صف میں ولیوں کی پھر تیسری صف میں مومنین کی پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں پھر ان کے پیچھے روح حیوانی پھر روح نباتی اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلے جلے کی طاقت بھی نہ تھی نمدار ہو گئیں اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی اور پھر اس کے بعد بھوروں کی ارواح تھی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکے پھر پیچھے نوری موقعات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں پھر بائیں جانب جنات کی روحیں پھر پیچھے صفلی موقعات پھر خبیصوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں یہی وجہ ہے کہ جن فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے کررہ ارض میں ایک آگ کا گولہ تھا حکم ہوا تھنڈا ہو جا پھر اس کے ٹکڑے فضاء میں بکھر گئے راک بنی جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راک جم کر پتھر ہو گئی پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگ آئے پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمدار ہوئے اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مسنوعی دنیا مسنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے بے شمار روحیں اللہ سے مو موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا بہت سی روحیں ادھر لپکیں ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اس ہی کی ہو گئیں بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کے طلب اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرہ کیا روحوں کے ضلورت اور دل لگی کے لیے اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق چھ ہزار پانی میں چھ ہزار خوشکی میں اور چھ ہزار ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی پھر اللہ نے سات قسم کی جنت اور سات قسم کی دوزخ بنائی جنتوں کے نام دوزخوں کے نام مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کے ہیں سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بحشت میں بھیج دے اگر بحی سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا اللہ کہتا تو نے میری طرف سے مو موڑ کر دنیا طلب کری تھی روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا عمل تو نہیں کیا تھا پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناز کی جگہ گرا اور اس تھوک کے درسین بھی اس جسم میں شامل ہو گئے شیطان جمنات کون سے ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر سولہ مخلوقوں کا بند کر دیا جبکہ خناس اور چار پریندے اور بھی ہیں آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سریلنکا اور مائی ہوا کو جدہ میں اتارا گیا جن کے ذریعے اشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آسمان سے واقعی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئی روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے اور روز عزل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب بھی رہی اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں کوئی مسلم کے گھر کوئی ہندووں کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواست میں روحبانیت اختیار کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں روحبانیت نہیں ہے یہ عقیدہ غلط ہے حضور پاک بھی غارہ ہرہ میں جایا کرتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی خواجہ مؤین الدین اجمیری داتا علی حجویری بری امام بابا فرید شہباز کے لندر وغیرہ نے بھی روحبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی باب دوئم دنیا میں انسان کی بنیاد پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے چار ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں اگر بچہ پیدائش تھے تھوڑی دیر پہلے ہی